خواب کیا چیز ہے؟ خواب آپ کے وہ مشاہدات اور تجربات جو آپ کے تصورات کی شکل میں آپ کے ذہن میں میمورائز ہو جاتے ہیں وہ میموری ہے آپ کی جو آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر مشاہدہ کی ہے چیزوں کے یہ سنا ہے اور اس سے تصور قائم کی ہے وہ سب کا سب ہمارے میموری کے اندر سیف ہو رہا ہے میمورائزیشن اس کو کہتے ہیں آپ جو آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے تمام آزا کام کر رہے ہوتے ہیں خون کی روانی چل رہی ہوتی ہے دل اپنا کام کر رہا ہے خون سپلائے کر رہا ہونا مر جائے انسان سب چیزیں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دماغ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور دماغ کیونکہ بلکل فارے گل خیال ہو چکا ہوتا ہے نئے مشاہدہ نہیں کر پا رہا نئے تجربات پہ غور نہیں کر پا رہا ہے اب کیا کہہ رہا ہوتا ہے جو پہلے سے میمورائزیشن ہے نا آپ کی تصورات مشاہدات ہیں ان کو ڈرامائی شکل میں تشکیل دے رہا ہوتا ہے خواب ہمیشہ ان چیزوں کا آتا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہوتی دیکھ لیجئے تدبہ کر لیجئے جو خواب کے ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیجئے ان فنکاروں سے نہیں جو خوابوں سے نئی چیزوں میں تراشتے ہیں اور ان کو بے کو بناتے ہیں فرادیوں سے نہیں بولا ہوں ماہرین سے کہہ رہا ہوں علماء سے کہہ رہا ہوں جو علم والے ہیں اس کے یہ خواب کی حقیقت ہے یہ خواب ہوتا ہے ہماری میمورائزیشن کام کر رہی ہوتی ہے اور چونکہ دماغ جو ہے فارغ ہوتا ہے اور دماغ کو کام تو چاہیے کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے وہ پرانے جو مشاہدے ہیں جو زندگی میں آپ نے کی ہیں ان کو پورا ایک پورا ایک ڈرامائی تشکیل دے رہتا ہے بعض وقت آپ کو لگتا ہے میں بھاگ رہا ہوں بات کو لگتا ہے میں گر رہا ہوں ہر وہ چیز مشاہدے میں آتی ہے آج کی زمانے کو چھوڑ دیتی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے یا ہزار سال پہلے کے شخص تھی اس خواب میں گاڑیاں نہیں آسکتی سمجھ داری میری بار اس کے خواب میں جہاز نہیں آسکتا کہ میں جہاز سے گروں گا کیونکہ اس نے اس کا مشاہدہ ہی نہیں کیا تھا تو خواب تشکیل کیسے دے گا سینیلو کریٹ کیسے کرے گا دماغ تو کریٹ وہی کر رہا ہے جو اس کی دماغ کے اندر موجود ہے جو میموریزیشن کے پہلے سے سیو ہے سیو ڈیٹا کو وہ آپ کے سامنے ایک شکل ایک فلم کی طور پہ لے آتا سامنے یہ خواب ہے